غالب کے ایک دوستیں بلوچستان میں رہتی تھے انہوں نے ایک بلوچی شلوار قمیز ان کو تحفے میں بھیجی اب کیا ہوا کہ غالب پارٹی میں جا رہے تھے اور انہوں نے وہی بلوچی شلوار کرتہ پہن لیا جیسی پہننے کی شلوار کوشش کی تو ازاربند نیفے میں چلا گیا اب انہوں نے جو کھیچنا شروع کیا تو کمرے میں ازاربند کا ایک دھیر لگ گیا ازاربند ختمی ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا پارٹی ختم ہو گئی میرزا کا ازاربند ختم نہیں ہوا تھک ہار کر پاجامہ پہن کے وہ سو رہے یہ اتنی پرسنل بات میرے علاوہ مونہ ڈارلنگ کسی کو نہیں معلوم ہوگی اس پہ انہوں نے یہ شیر کہا نقش کو اس کے مصور پر بھی کیا کیا ناز ہیں کھیشتا ہے جس قدر اتنا ہی کھیشتا جائے بلکل صحیح اگلا یہ شیر بلوچی شلوار کے بارے میں تھا کمربند کے بارے میں اگلا شیر سنائیے کونسا شیر میں آپ سے سناؤں کیا مطلب پھوچھوں آپ نے تو بلکل پاگل ہی کر دیا مجھے کشاکش ہائے ہستی سے کرے کیا سہی آزادی ہوئی زنجیر موجے آپ کو فرصت روانی کی واہ مونہ ڈارلنگ کیا شیر سنایا ہے دوبارہ پڑھو کشاکش ہائے ہستی سے کرے کیا سہی آزادی ہوئی زنجیر موجے آپ کو فرصت روانی کی واہ 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 کیا شیر نکالا ہے بہت پرانا شیر ہے واہ واہ بہت اچھے شیر پھر سے سنانا کشاکش ہائے ہستی سے کرے کیا سیئے آزادی ہوئی زنجیر موجہ آپ کو فرصت روانی کی اب دیکھو بہت پرانا شیر ہے میں تمہیں بتاتا ہوں یہ غالب کا واحد شیر تھا جو غالب نے لکھ کے اس کا مقصد دوسروں سے پوچھتے پھرتے تھے اب تم ہی مجھے بتاؤ مونہ ڈارلنگ کتنی بری بات ہوگی کہ غالب جس کا مطلب دوسروں سے پوچھتے پھر رہے ہیں میں وہ مطلب تمہیں بتاؤں ہاں غالب اگر زندہ ہوتے تو میں ان کو بتاتا